نمسکار ہماری خاص پیشکش کے ساتھ حاضر ہوں میں نوپا امیران کے اشارے پر حجباللہ بڑی جنگی تیاری کر چکا ہے حجباللہ کا ایسا ویڈیو سامنے آیا جس نے اسرائیل کے خوش اڑا دیئے حجباللہ کی مسائل سرنگ حماس کی سرنگوں سے چار گناہ بڑی اور گہری ہے جس کی وجہ سے اسرائیلی سینہ انہیں تباہ نہیں کر پا رہی ہے خبر یہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کامنہی نے حجباللہ کو اشارہ کر دیا ہے کہ زمین کے نیچے سے اسرائیل پر حملے شروع کر دو اور اس آدیش کے بعد سے اسرائیل پر حملے کرتا رہا ہے خامنہی کا آدیش حجباللہ نے کھولی مسائل سرنگ اب ید کے میتان میں اسرائیل اور کتنے دن ٹک پائے گا یہ سوال اس لیے کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ اب حماس اپنی آخری جنگ بھی سرنگ سے لڑ رہا ہے حجباللہ نے غازہ ید کے دس مہینے بعد پہلی بار اپنی مسائل سرنگ اسرائیل کے خلاف کھول دی ہے اور ایران نے تو سرنگوں والے بنکر سے ہزاروں مسائلیں اور راکٹ اسرائیل پر ایک ساتھ داگنے کے لیے تیار کر دیے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں اچانک اسرائیل بیک فوٹ پر نصر آنے لگا ہے پی ایم نیتنیاہو اور رکشہ منتری یوگ ایلن کے بیٹھ جنگ کی رن نیتی کو لے کر تیکھی بحث ہو چکی ہے یہ سارا جنگی ماحول ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل دھیرے دھیرے جنگ کے دلدل میں دھستا جا رہا ہے چاہے غازہ ید ہو چاہے ہزبولہ سے ید ہو یا پھر ایران سے اسرائیل کی جنگ ہو ابھی تک اسرائیل ہماس ہزبولہ اور ایران پر بھاری پڑتا نظر آ رہا تھا لیکن پچھلے سات سے دس دن سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہزبولہ اور ہماس کی طرف سے اسرائیل پر بے حد سٹیک اور گھاتک حملے کیے گئے ہیں ہیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس بار اسرائیلی کمانڈرز بھی یہ ماننے کو مجبور ہوئے ہیں کہ ہماس اور ہزبولہ مسائلوں اور راکٹ سے حملے کر رہے ہیں ان خوفناک حملوں کے پیچھے کا ایک ایسا سچ سامنے آیا ہے جس نے اسرائیل کی وار ٹیم کے ہوش فاقتہ کر دیا ہے پہلی بار ہزبولہ نے دکھائی مسائل سرنگ زرہ ہزبولہ کے اس ویڈیو کو دیکھئے جہاں ایک وشال سرنگ میں ہزبولہ کے خدرناک لڑا کے گھاتک ہتھیاروں سے لیس دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو میں ہزبولہ کے لڑا کے سپر سولجرز کی طرح نظر آ رہے ہیں ہزبولہ کے سرنگوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ لگ بگ دو منزل اوچی ہیں سرنگ میں گھاتک مسائلیں راکٹ بھرے پڑے ہیں بڑے بڑے ٹرکوں پر سیکڑوں مسائلیں لدی ہوئی ہیں چوہ کانے والے ہزبولہ کے ویڈیو میں نئی ایماد چار سرنگ دکھائی گئی ہیں ابھی تک دنیا حماس کی سرنگوں کے بارے میں ہی جانتی تھی لیکن پہلی بار ہزبولہ نے گھاتک ہتھیاروں سے لیس سرنگ دکھا کر ازرائیل اور ان کی سہیوکیوں کے ہوش اڑا دیئے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنئی کے کہنے پر ہی ہزبولہ نے پہلی بار سرنگ مسائلیں ازرائیل پر حملہ کرنے کے لیے کھول دی ہیں ازرائیل نے ہزبولہ کے نمبر دو ٹاپ کمانڈر فواج شکر کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس کے بعد بیس دن کے اندر ایران اور ہزبولہ نے ازرائیل کے سرناش کے ایسی رن نیتی بنائی ہے کہ ازرائیل کے ٹاپ کمانڈر بھی چکرا گئے ہیں 30 جولائی کو ہزبولہ کے نمبر دو ٹاپ کمانڈر فواج شکر کو ازرائیل نے بیروت میں زبردست حوائی حملے میں مار ڈالا 31 جولائی کو ہماس چیف آنیا کو ایران کی راجدانی تہران میں ازرائیلی ایجنٹوں نے دھماکہ کر کے مار دیا ان دو ہتیاؤں کے لگ بھگ 20 دن کے اندر ایران اور ہزبولہ نے ازرائیل کا سروناش کرنے کے لیے ایسی رن نیتی بنائی ہے کہ ازرائیل کے ٹاپ کمانڈر بھی چکرا گئے ہیں ایران کے سپریم لیڈر خامنے اور ہزبولہ چیف حسن نصر اللہ ازرائیل کو اسی کے انداز میں منو ویگیانک ید میں فضا رہے ہیں ذرا دیکھئے ہزبولہ کس طرح سے حملے ازرائیل پر لگاتار 8 دن سے کر رہا ہے ذرا اس اینیمیشن کو دیکھئے ہزبولہ اس وقت اتری ازرائیل پر زبردست حملے کر رہا ہے پہاڑی علاقوں میں موجود ازرائیلی سینہ کے کمانڈ سینٹر اور سینے ٹھکانوں پر ہزبولہ نے کتیوشہ اور پورکان مسائلوں سے حملے شروع کیے ہیں خود ازرائیلی سینہ نے مانا ہے کہ ہزبولہ سیریل مسائل اٹیک کرنے میں جھٹا ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہزبولہ نے اتری ازرائیل میں سینے ٹھکانوں پر لگاتار نبی منٹ تک مسائلیں اور راکٹ سے حملے کیے ہیں جس کی وجہ سے ازرائیلی سینہ کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا گیا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ ہزبولہ ایسے ریپیڈ مسائل اٹیک سے ازرائیل کی ائر ڈیفنس کو بی کوڈ کرنے میں جھٹا ہے اذا اشعلت اسرائیل الحرب في لبنان فہذا يرتبط بمستوى هذه الحرب ولا احد يعلم تداعیات اشعال الحرب لبنانیاں و اقلمیاں بل حتی دولی تین سو دن سے زیادہ کی جنگ میں ہماس زبولہ اور ایران کو ازرائیل نے بھیانت شوٹ پہنچائی ہے لیکن اب ہماس زبولہ اور ایران کو سمجھا گیا ہے کہ ازرائیل کو کیسے ہرایا جا سکتا ہے اس کا پورا پلان وہ بنا چکے ہیں سورنگ تو بنکر پلان خوف میں ازرائیل تین سو دن سے زیادہ کی جنگ میں ہماس زبولہ اور ایران کو ازرائیل نے بھیانت شوٹ پہنچائی ہے لیکن تین سو دن کی جنگ میں ہماس زبولہ اور ایران کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ ازرائیل کو اسی زمین پر اس کے وار پلان کے ذریعے ہر آیا جا سکتا ہے ان تین تصویروں سے پورا پلان سمجھ لیجے حماس کے پاس اتنی زیادہ سرنگیں تھیں جو تین سو کلومیٹر دوری تے کر سکتی ہیں اسرائیل نے لگ بھگ 90 فیزدی حماس سرنگیں تباہ کر دی ہیں لیکن ابھی بھی حماس 10 فیزدی سرنگوں کے ذریعے اسرائیل پر گھاتک حملے کر رہا ہے ٹھیک اسی طرح پر حضباللہ نے اپنی مسائل سرنگوں کو اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے کھول دیا ہے جبکہ ایران نے اپنے بنکر میں رکھی ہزاروں مسائلوں کو ایک ساتھ اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے تیار کر دیا ہے اب آپ پنوان لگائیے کہ اگر حماس ہزبولہ اور ایران مل کر سرنگوں اور بنکروں سے ایک ساتھ مسائل اور روکٹ سے اسرائیلی سینے چھکانوں اور شہروں پر حملے کر دیں تو اسرائیل اتنے بھیشن حملے کو کیسے روک پائے گا بے شک اسرائیلی سینہ کے ٹاپ کمانڈر دابا کرے کہ وہ حماس ہزبولہ اور ایران کے حملوں سے نپٹ لیں گے لیکن جس طرح کی تیاری ہزبولہ نے کی ہے وہ حیران کرنے والی ہے ہزبولہ نے یہ ویڈیو ایسی سمجھ میں جاری کیا ہے جب اس نے اپنے ٹاپ کمانڈر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کے خلاف جوابی کا روائی کرنے کا اعلان کیا ہے ایران سمرتھت لیبنان کے چھرمپنتھی سمو ہزبولہ نے شکروبار یعنی 16 اگست کو یہ ویڈیو جاری کیا ہے ہزبولہ کے درب سے جاری کیا گیا ویڈیو کلپ میں وشال سورنگے دکھائی گئی ہیں یہ اتنی بڑی ہیں کہ ان کے اندر ٹرک آسانی سے گزر سکتے ہیں سورنگے کمپیوٹر اور بجلی سے لیس ہیں ان میں مسائل سے لدے ٹرکوں کو ایک کے بعد ایک چلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ہزبولہ نے جو ویڈیو جاری کیا ہے اس کی شروعات ایک بڑی سورنگ سے ہوتی ہے جس میں بائک سوار ہزبولہ لڑا کے آتے ہیں اس کے بعد ویڈیو آگے بڑھتا ہے جس میں بائک سوار آگے چلتے ہیں اور ان کے پیچھے مسائل لانچر سے لیسٹ ٹرک بڑھتے ہیں پوری سورنگ میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں ایک کے بعد ایک ٹرک گزرتے ہیں اس دوران مکھ سورنگ سے جڑی کئی دوسری سورنگیں دکھائی دیتی ہیں ٹرک ایک جگہ رکھتا ہے وہ زمین کے اوپر کھلتی ہے یہاں لانچر تیار ہو کر زمین کے باہر کی اور نکلتے ہیں ہزبولہ کے اس سورنگ ویڈیو کو دیکھئے جس میں سیکڑوں گھاتک مسائلیں راکٹ اور لڑاکیں موجود ہیں ویڈیو میں سورنگوں کا نیٹ وارک اور زمین کے اندر چار جگہ دکھائی گئی ہیں جہاں سے اس ریل کے خلاف مسائلیں داگی جائیں گے ہزبولہ کا دعبہ ہے کہ ان سورنگوں سے مسائل حملہ کر کے وہ دشمن کے ہر علاقے تک مہت سکتا ہے فیڈیو میں دکھا گیا ہے کہ ٹرک پر رکھے مسائل لانچر تیار ہو کر زمین کے باہر نکلتے ہیں ہزبولہ سے جوڑے نیوز نیٹ وارک علمائی دین نے کہا کہ یہ سورنگی اور مسائل سوویدھات زمین کے اندر بہت گہرائی میں ہے دشمن کے خوفے ایجنسی اس کا پتہ نہیں لگا سکتی ہے اور یہ حملے سے بچاؤ پردان کرتی ہیں ہزبالہ כל יום مکות کشות מאוד ואנחנו גם נגיע למצב של מוכנות מלאה לעשות כל פעולה שנیدرش בלבנון או להגיע להסדרה מעמדה של כוח אנחנו מעדיפים הסדרה אבל אם המציאות תחפה עלינו تابہ کیا جا رہا ہے کہ ہزبالہ ایران کے اشارے پر اسرائیل پر بڑے حملے کر رہا ہے ایران بھی بنکروں میں موجود مسائلوں سے بارودی حملے کرنے جا رہا ہے ایران کی حملہ کرنے کی کشمتہ کو کم کرنا اب ذرا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ ایران کی غاتک مسائل کشمتہ اسرائیلی حملوں پر بھاری ثابت ہو سکتی ہے ایران کے پاس نو ایسی بیلیسٹک مسائلز ہیں جو ہزاروں کلومیٹر دور اسرائیل پر حملہ بول سکتی ہیں ان مسائلوں میں اگر سب سے خطرناک مسائل کی بات کی جائے تو وہ ہے سیجے یہ مسائل سترہ ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹے کی تیزی سے پچیس سو کلومیٹر دور حملہ کر سکتی ہے تو اہی خیبر مسائل کی مارک شمتہ دو ہزار کلومیٹر ہے اس کے ساتھ ہی حج کاز سیم کی اٹیکنگ رینج چودہ سو کلومیٹر ہے ایران کے پاس پروز مسائل بھی ہے جو نیوکلئر پاور سے لیس ہے اس کی رینج تین ہزار کلومیٹر ہے ایران نے اپنے ڈرون کے زخیرے میں بھی خاص کام کیا ہے پورے میڈلیسٹ اکشیتر کی بات کی جائے تو ایران آتم گھاتی ڈرون کا سب سے بڑا نرماتہ ہے ایران کے پاس محاصر ٹین نام کا گھاتک ڈرون ہے جس کی رینج دو ہزار کلومیٹر ہے تو وہی محاصر ٹین اپنے ساتھ تین سو کلوگرام کا وزفوٹک بھی لے جا سکتا ہے حماس ہزبولہ اور ایران یہ تیہ کر چکے ہیں کہ اسرائیل پر ایک ساتھ مل کر بڑا حملہ کریں گے مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ ہزبولہ کے پاس ڈیڑھ لاکھ مسائلوں اور روکٹوں کا بھنڈار ہے جن میں سے کچھ لمبی دوری تک مار کرنے والی ہیں مثلا اگر اتنی بڑی سنکھیا میں مسائلیں چھوڑی جاتی ہیں تو اسرائیل کے آئرن ڈوم کے لیے اسے انٹرسپٹ کرنا مشکل ہو جائے گا لمبی دوری کی مسائلیں اسرائیل کے اندر چھکانوں کو نشانہ بنانے میں کارگر ہیں اسرائیلی سنہ جو کہ فیلحال خازہ میں ہے وہ دکشن اور اتر میں ایک ساتھ دو مورچے پر جنگ لڑنے میں سکشم نہیں ہوگی ایسا ریپورٹ میں ڈابا کیا جا رہا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اسرائیل تین طرف سے حملے سے کیسے نپڑ پاتا ہے ایران کے سپریم لیڈر علی کامنہی نے ایک بار پھر اسرائیل سے کسی بھی طرح اس سمجھوتے سے صاف انکار کر دیا ہے جس کے بعد یہ تیہہ کہ ایران ہانیا کی موت کا بدلہ اسرائیل کو دیلا دینے والا ہے وہیں ایران کے اٹیک پلان پر امریکہ میں ہائی لیول میٹنگ بلائی گئی ہے اور راشپتی جو وائیڈن اوپ راشپتی کاملا ہیریس اس میٹنگ میں کئی بار بے حد گصے میں دیکھے گئے ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کے بعد امریکہ ریکہ ہامنہی کو کلیئر میسیج دیا ہے کہ اسرائیل پر حملہ ایران کے لیے وناشکاری ثابت ہوگا جیسے جیسے کلینڈر کے پننے پر تاریخ بدل رہی ہے ویسے ویسے ایران کے حملے کے بڑے اور بھیشن ہونے کی آشنگ کا بڑھتی جا رہی ہے ایران اسماعیل ہانیا کی موت کا بدلال لے گا ضرور لے گا لیکن کیسے کیا ہوگی بدلے کی کیمہ کیا پورے اسرائیل کی تباہی کیا امریکہ کے سینج اڈے کی بربادی اسرائیل پر کون سی میسیل گرے گی تیل ابھی ٹارگٹ ہے یا پھر آئیڈیا کے ملیٹری بیگز ایران ہر حال میں موساد کے ان ایجینٹ کا سفایا کرے گا جنہوں نے تہران کو دہلایا ہے جنہوں نے ایران میں گز کر اس کے خاص مہمان کو موت کے گھاٹ اتارا ہے ایران فول پروف پلاننگ کر چکا ہے ٹارگٹ ہی سیٹ ہو چکے ہیں لیکن ایرانی اٹیک کا کوئی سکنل نہیں مل رہا مگر امریکہ کو خام نہیں اور ایرانی راکیٹ کوس کے وردبنسک تیاریوں کی بھنک لگ گئی ہے جس کے بعد سوپر پاور امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو بارودی پرلے آئے گا ایران کے کونے کونے میں صرف دھما کے اور تباہی مچھے کے یہ دھم کے سیدھی دی گئی ہے وہ بھی سیکیورٹی کاؤنسل میں ہوئی ہائی لیبل میٹنگ کے تصویریں دیکھئے بھائیانک ٹینشن اور کروڈ میں دیکھ رہے پریسیدنٹ جو بائیڈن کو دیکھئے جو بائیڈن کو شاید ایسے آپ نے کبھی دیکھا ہے امریکی ٹاپ سیکیورٹی اوفیچیلز کے ساتھ میٹنگ میں بائیڈن بھڑکے ہوئے تھے اوپ راشوپتی کملا حیرس بے حق گم بھی مدرہ میں ساری باتیں سنبھی جا رہی تھیں ایس ٹاپ سیکریٹ میٹنگ کے بعد امریکی کی طرف سے ایران کو واننگ ریلیز کی گئی ہے وار زون میں ایران امریکہ کی سیدھی ٹکر اسرائیل پر حملہ ہوا تو پرلیل لائے گا سوپر بابر ایک کے بدلے گرے گی ایک ہزار میسائے سرپ سوپر پابر میں ہے ایٹم بم چلانے کا دم یہ وہ سچ ہے جس سے پوری دنیا روبرو ہو چکی ہے ایٹم بم کا دھما دنیا میں ایک لوتا امریکہ ہی ہے جس نے کیا ہے امریکہ کے پرمانو بم کی وناش لیلا اس دھرتی نے دیکھی ہے جاپان نے جھلی ہے کچھ ویسے ہی حالاک بن اس لئے امریکہ بھڑکا ہوا ہے پریسیڈنٹ جو بائیڈن چاہتے ہیں کہ حماس ازرائیل سمجھو جلد سے جلد ہو لیکن ایران کے اڑنگے سے یہ ڈیل ممکن نہیں ہو رہی اس کے بھاوجرود پریسیڈنٹ جو بائیڈن امید پر خائم ہے